مدد پردیش کے منصور کے گولی کان کی برسی پر آج راہل گاندی منصور میں ہیں اس دوران راہل گاندی نے کسانوں کے بیچ ایک ریلی کو سمبودت کیا کانگریس نے اس ریلی کو کسان سمرد سنکلپ ریلی کا نام دیا ہے بتا دے کہ منصور میں آج ہی کے دن ایک سال پہلے کسانوں کے اوپر پولیس نے گولہ باری کی تھی جس میں چھے کسانوں کی موقع پر موت ہو گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندی کی ریلی میں کانون ویوستہ بنائے رکھنے کے پکتہ سرکشہ بندوبست کیے گئے ہیں قریب پچاس پولیس عدیقاری سرکشہ بلوں کے پانچ کمپنیاں اور چھے سو آترک جوانوں کی تناتک کی گئی ہے ہوای پٹی سے سبہ اس تل تک ڈرون کیمرو سے بھی لگتا نظر رکھی گئی منصور ایس پی منو سنگھ نے کہا ہے کہ ایس پی جی دو دن پہلے ہی آ گئی ہے اور آئی جی پی اجین پر بھاری نے چالیس سے پچاس ایس پی ڈی ایس پی اور چھے سو جوان لگائے ہیں کانگریس عدیق شدورے کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس اور پرشاسن نے سرکشہ کے پکتہ بندوبست کیے ہیں جگہ جگہ بیریکیٹس لگائے گئے ہیں اور دسینک بلوں کی تناتی بھی کی گئی ہے ساتھی وہاں آنے والوں پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے یوہ اور مہیلاؤں سے راہل گاندی نے کہا ہے جب بھی کوئی سمسیا ہو آپ کملنات جی اور سندیا جی سے ملے ہم شکشہ اور سواست کا نجی کرن نہیں کرتے ہیں کانگریس نیتاؤں سے راہل گاندی نے کہا کہ آپ گاؤں شہر شہر جائیں چڑکوں پر اتریں کیونکہ جو بھی جنتہ کے پاس جائے گا جو جنتہ سے ملے گا جو بھی ایم پی کی مٹی پر چلے گا اس کی سرکار بنے گی جو سرکار بنے گی اس میں کانگریس پارٹی کے کارے کرتاؤں کی پہلی جگہ ہوگی اب آپ جائیے مدد پردیش کو بتائیے یہاں کے کسانوں کے ساتھ سیوراج اور نرند مودی نے کیسا ویوار کیا ہے کیسا دھوکا دیا ہے آپ بتائیے کہ کیسے ویابم میں سیوراج سرکار نے یوہوں کو بھویشے برباد کر دیا ہم اپنے من کی بات نہیں بتانا چاہتے بلکہ ہم آپ کے من کی بات اور آپ کا درد سننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب کانگریس پارٹی ایک ہو کر ٹیم بن کر سب کے سب مل کر چناؤں لڑ رہے ہیں اس کا احساس آپ کو ہو گیا ہوگا میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے ہندوستان کی جنتہ نمبر دو پر کانگریس کے کارے کرتا اور تیسرے کانگریس کے نیتہ ہیں سچائی ہے ڈھائی لاک کرو روپیہ ہندوستان کے پندرہ سب سے بڑے اجیوگ پتیوں کا معاف کیا جا سکتا ہے مگر ہندوستان کے کروڑوں کسانوں کا ایک روپیہ نہیں معاف کیا جا سکتا ہے دن بھر دن بھر چیف منسٹر اور پردان منتری باشن دیتے ہیں روزگار کی بات کرتے ہیں کسانوں کی پوجا کرتے ہیں الگ الگ چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں مگر جب کسان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ہمیں صحیح دام چاہیے ہمارا کرزہ معاف کیجئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے تو نریندر موڈی جی اور مدیع پردیش کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کے لئے کوئی سمجھ نہیں ہے ہمیں اور کچھ کرنا ہے ہم آپ کی بات نہیں سننے والے ہیں آپ کو جو بولنا ہے آپ بولو ہمیں کچھ اور کرنا ہے آپ یاد کیجئے UPA کی سرکار تھی کسان ہمارے پاس آئے کسانوں نے ہندوستان کے کسان کا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے ہم سے کہا دیکھئے امیر بھی اکتی ہوتا ہے بینک کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوتے ہیں ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے سیدھا اندر جاتا ہے کہتا ہے مجھے لون چاہیے مجھے لون چاہیے